ہیلو دوستوں فلموں کے سفر میں آپ کا سواگت ہے رفی صاحب نے یوں تو ایک سے بڑھ کر ایک گیت گائے ہیں اور سبھی گیت ہٹ ہوئے ہیں لیکن ایک گیت ایسا تھا جسے ریلیج ہونے کے ایک مہینے بعد رفی صاحب نے اس گیت کے پیسے لوٹا دیئے تھے کون سا تھا وہ گیت کون سی تھی وہ فلم آنگے آپ کو بتائیں گے چلیے دوستوں تو ویڈیو سرو کرتے ہیں یہ گیت ہے انیس سو ارسٹ میں آئی فلم ہمسایا کا کہ نردی سکتے جوئے مکھر جی اور جس میں جوئے مکھر جی مالا سنہا سرمیلا ٹیگور مکبھومی کاؤں میں تھے سنگیت دیا تھا اوپی نیین نے اور جوئے مکھر جی نے اپنی فلم کی شروع بات کی تھی لب سملا سے ان کی فلمیں گیت کی بجائے سے ہٹ ہوتی تھی ان کی انیس سو ساٹھ کے دسک ختم ہوتے ہوتاں مکھر جی کی فلموں کا گراف ڈاؤن ہوتا گیا ہمسایا فلم ان کے کریئر کو بچانے کی آخری کوسس تھی اس فلم کے ہیرو بھی وہ ہی تھے اور ایک بھی انہی نے کی تھی لیکن بدقسمتی سے فلم باکس آفیس پر فلوپ ہو گئی رفیس صاحب نے اس فلم کا ایک سولو گیت اور ایک ڈوئٹ گیت گا چکے تھے انہوں نے دس ہجار روپے فیس بھی لے لی تھی رفیس صاحب جائے مکھر جی کے فاننسل کنڈیسن بھی جانتے تھے انہیں جب پتا چلا کی فلم فلوپ ہو گئی ہے اور جائے مکھر جی کا نقصان ہو گیا ہے تو وہ دس ہجار روپے لے کر ان کے گھر گئے اور جائے مکھر جی کو وہ دس ہجار روپے لوٹا دیئے جائے مکھر جی حیران ہو گئے اور پیسے نہیں لینا چاہتے تھے لیکن رفی صاحب کے جور دینے پر انہوں نے پیسے لے لئے یہ دس ہزار روپے باپس کرنے پر بھلے ہی جائے مکھر جی کی فائننسل کنڈیشن زیادہ فرق نہ پڑا ہو لیکن رفی صاحب کی اس دریادلی نے ان کے نام کو سنہرے اکچروں میں ضرور لکھ دیا دوستو دو رفی صاحب کا یہ گیت کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں